طبصم جیمی بیٹا ہم لوگ ابھی آتے ہیں تھوڑی دیر میں کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ بیٹا وہ زورا آپا کی طرف جا رہے تھے لیکن کیوں بیٹا رشتہ جب آمنے سامنے بیٹھ کرتے ہوا ہے تو بہتر تو یہی ہے نا کہ ختم کرتے وقت بھی آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر لی جائیں تم کو اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کو عزت یا اہمیت نہیں دے رہے ہیں یہ تو اکیلے جا رہے تھے بیٹا میں نے کہا کہ میں بس ساتھ چاہتی ہوں آخر ساری باتیں یہ اکیلے کیوں سنیں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بھی ساتھ جائیں بیٹا اللہ مالک ہے مقدر میں جو لکھا ہے وہ تو مل کر ہی رہتا ہے نا چاہے عزت ہو یا ذلت اچھے میں گاڑی نکال رہا ہوں آپ جلدی آ جائیں جی آ رہا اب بھی میں تو کہتی ہوں آپ لوگ نہ آ جائیں اگر زہرہ آنٹھی نے الٹی سیدھی بات کر دی تو سن لیں گے بیٹا اور کیا کر سکتے ہیں اور چارہ بھی کیا ہے وہ لمنہ کہا ہے نظر نہیں آ رہی ہے کمرے میں ہوگی کہاں جانا ہے اس نے کہاں سے آ رہی ہے وہ سکول گئی تھی نا اب اپنے ابی سے بھی جھوٹ بولو گی تو وہ وہ کان نے کوئی ضروری بات کرنی تھی آپ پکر نہیں کریں میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے آپ کے عزت پر آنچا ہے موسیقی موسیقی در جاؤ اور اپنی ماں کو باہر بھیجو دے رو رہی ہے اللہ پوچھے بجلی والے سے چوبیس گھنٹے میں سے بیس گھنٹے ہوتی نہیں ہے بجلی چچی جان میں جا رہے ہیں اے بیٹا تھوڑی دیر اور رک جاتی ہے اب اکیلے گھر میں میں بدرو کی طرح گھومتی رہتی ہوں آپ کی بہو کب آرہی ہے پتہ نہیں وہ کب آئے گی اس کی مرضی ہے جب بھی آئے بس میں تو چھاتی ہوں کہ تم جلد ہی میرے اکبر کی دلھن بن کے یہاں پہ آ جاؤ چچی جان آپ رہنے دیں کیونکہ اس بار بات بنتے بنتے بگڑی ہے شہزادی میں سوچ رہی تھی کہ بابا کی طرف نہ جائیں اور ان سے کچھ ایسا کروائیں کہ وہ اس گھر سے ہی چلی جائیں مرکھپ جائیں ظاہر ہے چچی جان اللہ کے بعد ان بابا جی کے ہی تو سہار ہے کیونکہ آپ نے میرا ساتھ نہیں دی آج سنفر مجھے دیر ہو رہی ہے میں چلتی ہوں میرے رکشہ کھڑا بھائے خیال رکھی گا اپنا ایک مرتبہ بہا کے اس گھر میں تم آ جاؤ شہزادی ایسا نکیل ڈال گوں گی نا کہ یاد رکھو گی جتنا برا تمہارے باپ نہیں کیا ہے نا میرے ساتھ میں اس کے ساتھ اتنا برا کروں گی یہ یاد رکھے گا کوئی تبسیم موسیقی